بزنس مومنز ہیں جو گھر پہ ہی بزنس کر رہی تھی ان کو ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ سے لے کے اپنے بزنس کو صرف مارکیٹ تک لانے نہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول تک لے جانے کے لئے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں تو پلیز آپ زیادہ 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 پارسپیٹ کریں چیمبر کے ساتھ تاؤن کریں یہ ہم آگ کے اوپر کام کرنے تو پلیز ہماری گزارش ہے کہ پارسپیشن زیادہ 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 ہوگی میرا نام ازرا امیر ہے اور میں ومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری گلگت کی سینئر وائس پریزرینٹ ہوں آج ہماری یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سیشن ہوا ہماری یہاں پہ پین اور وی کے تھو جس میں ہمارے خواتین ہمارے میمبر جتنے بھی تھے انہوں نے کافی میمبران کا پارسپیشن کی پارسپیشن تھی ہمارے یہاں پہ اور کافی میمبران آگ جا گئے کیونکہ یہ ٹوپک ہی ہمارا کچھ ایسا تھا کہ بلدیاتی الیکشنز میں ہماری خواتین کیوں نہیں آگے آ سکتی ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہماری خواتین ایک تو ہمارے گھریلوں مسائل بھی ہوتی ہیں اور دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ پھر ہمارے فائننشلی ایشوز ہوتی ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ نہیں خواتین الیکشن نہیں لڑک سکتی ہیں کیوں نہیں لڑک سکتی کیونکہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی سی ایمز آتے ہیں کسی بھی بڑے پوسٹ پہ آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں تو صرف جینڈ سی آتے ہیں خواتین کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی یہ تو ہمارے آج کا سیشن میں ہمیں بہت جو ہے نا اچھا ہمارے لئے ہیپسٹل تھا بہت زبردست سیشن تھا ہمارے لئے تو اس میں یہ تھا کہ خواتین ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اتنے سالوں سے ہم جن سی بڑے پورٹس پہ اس پہ آ رہے ہیں تو کبھی خواتین کے لیے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کیونکہ خواتین کے مسائل جو ہے نا ایون ان کے اپنے گھر والے خواتین جو ہے گھروں پہ ہی ہوتی ہیں ایون وہ تک باہر نہیں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ان پوزیشنز پہ کوئی خواتین ہی آ جائے تاکہ ہماری خواتین کچھ باہر نکلے ہیں ہمارے لوگوں کا سوچ ہے جو ان کا شعور ہے وہ تھوڑ سا چینج ہو جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے باہر خواتین کے لیے بہت ساری لائنز ہیں بہت سارے آگئے اپورچنٹیز ہیں جو دو دراز علاقوں میں ہمارے خواتین ابھی تک ایڈوکیرشن سے محروم ہیں ایون ان کو کوئی آگے نہیں آ سکے کیونکہ کیونکہ جنس پولٹیکل لائن میں ہیں خواتین نہیں ہے تو ان کے مسائل وہ خواتین کیسے سمجھ سکیں گے تو ہمارا یہ سیشن ہمارے لئے بہت اچھا تھا ہم لوگوں سے مزارش کرتے ہیں ہماری جو ابھی بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں خواتین زیادہ سے زیادہ پارسپیٹ کریں زیادہ سے زیادہ آگئے آجیں تاکہ وہ جو ہمارے گلگت کے ہمارے سائیڈ ایڈیاز میں جتے بھی خواتین کے مسائل ہوتے جو پیچھے ہوتی ہیں جو داروں میں پیچھے ہوتے جو پوست پہ آگے نہیں آ سکتی ہیں ان کو شعور ملے تاکہ خاتون ہی دوسرے خاتون کی مسائل سن سکتی ہیں مسائل دیکھ سکتی ہیں ان کا حل لکھا سکتی ہیں ایڈیوکیشن اورنگ کی چیز کے لیے ایک تو میں نے بتایا کہ فائننشل ایشیوز بھی ہوتی ہیں اور دوسرا سے یہ ہے کہ پھر ہماری ہاں یہ ایک کانسپ دیا گیا ہے کہ بس مرد نہیں آگے جانا یا اگر کوئی خواتین نکلتی بھی ہیں تو پھر ہزاروں کومنٹس آتے پیچھے گھر والوں میں کچھ فائننشل ایسی ہوئے ہیں کہ بھائی لوگ شوہر جو ہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے موبائل چیک ہوتا ہے یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری ماحول میں ہیں یہ چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ فائننشل سیٹل فائننشل ان میں ان کو ایویرنس ہے تو وہ آزاد ہیں آگے جا چکی ہیں ہماری بہنیں ہمارے جتے بھی ہیں ہم سب ہمارے جو گھر والے ہمیں تو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے لئے ان بھائی بہنوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پلیز وہ آگے نکلے یہاں دنیا کہاں سے کہاں نکل چکی ہے تو پلیز آپ ایک بار سیشنز اس طرح کے سیشنز میں آج ہیں اٹینڈ کریں آپ لوگوں کے ایویرنس ملے گی آپ لوگوں کو سوسائیٹی میں نکلنے کا موقع میں ملے گا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آگے صرف گھر کا کام تو ہر کسی کا ہے بہت ہمیشہ ہے لیکن منیجمنٹ آپ کو آنے چاہیے ہر چیز کا ایک قائم طریقہ ہوتا ہے پلیز آپ اس کے لئے آپ گھر سے ضرور لکھ لیں آپ کو پاکستان کے اندر اس کی اندر آپ کو کام کر رہے ہیں اس کا کیا رہے ہیں آپ خواتین کو امپاور کرنے ہیں آپ کو اس کے لئے کسی کام کر رہے ہیں بلکل اب دیکھیں ایسے سیشنز کے لئے جتنی بھی ادارے تھے وہ بس جتنے جو ادارے جنس یا سکول وغیرہ تھے ادھر یہ جایا کرتی تھی آپ ہمارے چیمبر کے تھو ہمارے ہر ادارے آتے ہیں ہاں سیشنز رکھتے ہیں ہمارے چیمبر کے تھو جتنے بزنس خواتین جو گھر پہ ہوتی تھی جن کے بزنس چل نہیں رہا تھا یا پھر گھر پہ دکانیں وغیرہ اپنے محلے میں ڈالی ہوئی تھی اب ہمارے چیمبر کے تھو ان کا ویڈنس ملی ہے کہ ہمارے در کارڈو جی بی ارس پی کے ایرس پی سارے ادارے ہم کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ میمبرز ہمارے تھو جو ہے نا ان کے سیشنز ہمارے چیمبر میں رکھتے ہیں تو میمبرز آکے جو ہے نا ان کے لئے بزنس اپورچولٹیز میں مل گئی بزنس آئیڈیاز میں مل گئی اور ان کا بزنس ایکسٹینٹ کیسے کرنا ہے وہ ہمارے چیمبر کے تھو ان کو جو ہے نا زیادہ فائدہ ملے اس لئے زیادہ سے زیادہ میمران ہمارے اس میں پارسپیٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے مزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گلگت میں پہلے نہیں تھا لیکن ابھی چیمبر بنا ہے خواتین جو بزنس مومنز ہیں جو گھر پہ ہی بزنس کر رہی تھی ان کو ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ سے لے کہ اپنے بزنس کو صرف مارکیٹ تک لانے نہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول تک لے جانے کے لئے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں تو پلیز آپ زیادہ 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 پارسپیٹ کریں چیمبر کے ساتھ تاؤن کریں یہ ہم آپ کے اوپر کام کریں تو پلیز ہماری گزارش ہے کہ پارسپیشن زیادہ زیادہ ہوگی تو آپ کے لئے ہماری ترہ ترہ کی سیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اٹینڈ کر کے آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیاز مزید آپ کو مل جائیں گے اور آپ کی پروڈک کی مارکٹنگ سیلنگ وغیرہ سارا کچھ آپ کو رزام بھی سمجھ آیا جائے گا آپ کو پروڈک کہاں سے کہاں جا سکتا اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے